سو برس اس کی چھنائیں ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی گئی ہوتی گئی چھلی نہیں اب اللہ اتنی باریک لگا چکے تھے کہ اس میں سے صرف ایک کترہ ٹپکہ پاکیزگی کی انتہا میں گلندی کی انتہا میں صفائی کی انتہا میں حسن میں جمال میں کمال میں جلال میں ہر چیز میں وہ ایسا کامل اکمل ادہر عرفہ اجمل تھا کہ اس ایک جو نیچے طبقہ تھا کترہ اس کو محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم فَقْتَقَيَا بَنِ حَاشِمْ فَقْتَارَنِ ترجمہ تو یہ ہے پھر بنو حاشم کو چھانتا پھر اس میں صلی اللہ نے میرا انتخاب کیا اَنَا خَيْرُكَمْ نَفْسَنْ وَأَبَا کائنات میں مجھ سے عالی نسل کوئی نہیں مجھ سے عالی نسل کوئی نہیں اللہ نے یوں اپنے محبوب کو سوری کائنات میں سے چھانٹ کر کامل ایسا کامل بنایا کہ اللہ حضرت حسان ابن ثابت کا بھلا کریں جو تخیر انہوں نے پیش کیا ہے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کا ناتیا کلام ایک پرڑے میں رکھا جائے اور حسان ابن ثابت کے دو شیر ایک پرڑے میں رکھے جائیں تو یہ دو شیر ساری دنیا کے ناتیا کلام پر حاوی ہیں جو خیال میں بلندی اور لطاست پیدا ہوتی ہے شاعر کے وہ ماحول سے پیدا ہوتی ہے ماحول سے کچھ اس کے اپنے نزاق سے جتنے ماحول میں پاکی ہوتی اور خیال میں بلندی ہو کلام میں لطاست بڑے گی کلام میں بلندی ہوگی ساری دنیا کے شاعروں کو وہ ماحول میسر نہیں جو حسان کو میسر ہے کہ وہ دربار نبی میں بیٹھے ہوئیں اب اس سے بڑا ماحول کوئی کہاں چاہتے ہیں جو خیال کی بلندی ہے وہ کسی کائنات کے شاعر کو مل نہیں سکتی کہ آپ اللہ کے نبی کے براغات پیت سے نفع اتھاریں تو انہوں نے حضور کے دربار میں دو شعر کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِبِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّاً مِّنْكُلِّ عَيْبِينِ كَأَنَّكَ قَبْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَّاقُمْ حسن اور جمال ہمارے اردو میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے عربی میں فرق ہے حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو جمال کہتے ہیں خاندانی نصف کو عالی نصف عالی حسد عالی اخلاق اس کو جمال سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر یہ آپس میں اختیمال ہوتا رہتے ہیں لیکن لفظ اپنی اصل میں جمال وضع کیا گیا ہے خاندانی شرافت کو بتانے کے لیے اخلاق کو بتانے کے لیے لفظ حسن وضع کیا گیا ہے ظاہری حسن خوبصورتی کو بتانے کے لیے تو یہ کریں تیرے جیسے حسین میری آنکھ میں نہیں دیکھا اور تیرے جیسے جمال والا کسی عورت میں نہیں جنا خلق کا مبرعن من کل عائد ہر عائد سے آپ پاک پیدا ہوئے جو آخری جملہ ہے یہ ہے اس میں سب سے بلند و بالا عالم تخیل کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف اللہ کے محبوب کی روح کھری ہوئی ہے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں اے میرے حبیب تمہیں کیسا بناؤں تو بول تمہیں کیسا بناؤں اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرا ماتھا ایسا بنا میری آنکھیں ایسی بنا میرا ناک ایسا بنا میرا جسم ایسا بنا میرا حلیہ ایسا بنا کَأَنَّكَ قَدْ قُلِقْتَكَ مَا تَشَاہُو آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا یہ مبالغہ ہے جیسے اللہ نے چاہا ویسے اپنے حبیب کو بنایا لیکن بولندی یہ خیال اس قدر ہے کہ حفظان نے اللہ کی نبی اور اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا اور اللہ کا نبی اللہ سے کہہ رہا ہے ایسا بنا ایسا بنا ایسا بنا یہ بولندی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی اور آپ نے کسی کو تعریف اپنے موں سے سجتی نہیں جو اپنے موں سے اپنی تعریف کرے کوئی بڑا بے بکل کی نسان ہوگا سوائے اللہ کی اور اس کے رسول یہ دو حسنیاں ہیں جنہیں اپنی تعریف خود سجتی ہے اللہ اپنی تعریف خود کرتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشعر عنده الا بابنه يعلم ما بين ایدهم وما خلفهم ولا يغلقون بشیئ من علمه الا بما شاء وشع قرصیه السماوات بالارض ولا يؤوده حفظهما وهو العليج العظيم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوں عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوں الملک الفدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عمالی شرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماع الحسنہ يصبح لهم ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکین یہ اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے ورس کتاب جوردی آج الغفار القهار الغفار الرزاق الفتاب العليم القابض الباصد الخاشد الرافع المعز المذل السمع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب الجليل الكريم الحسیب الجليل المجید الباعث الشهید الحق الوطیل القوی البتین البلی الحمید المخصی المرد المعید المصر الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الغالی المتعال البرر تبباد المنطقم العافو والرعوث مالک الملک ذو الجلال والاكرام المقصف الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهاد البدع الباقی الوارث الرشید السبور جل جلاله ولله الاسماء الحسنى فدروه بها تو اینکا لیه جس اپنی تاریم سجدی اگر میں ملک ہوں جب ساری زمین آسمان کو توڑ دے گا قائنات کو مٹا دے گا پھر زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں ہوں بادشاہ پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتقبر میں ہوں مہیمن عزیز جبار متقبر پھر کہے گا این الملک بادشاہ کہاں چلے گا این الجبارون وہ ظالم کہاں چلے گا این المتقبرون وہ تکبر کرنے والے کہاں چلے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی کوئی بوتو جواب دیکھتا اللہ خود کہے گا اکیل اللہ کی بادشاہی ہے اَنَ الَّذِي وَدَعْتُ بِالدِّنْيَا وَلَمْتَكُنْ شَيْئَا وَأَنَ الَّذِي وَعِيدُهَا مَنَ الْدُنِيَا بَنَای جَبْتِ كُشْنَقَا هل اتا علی الانسان خین من الدار لم يكن شيئا مذکورا فرمانتون بنایا اِنَّا خلقنا الانسان من نفتة امشار فرمانتون مِتَایا مِنْهَا خَلقناكم وَفِيهَا نُعِيدُهُمْ مَنْ فِرْتُمِ الزبارہ زندہ کروں وَبِنَا نُصْرِقُمْ صارتا اخرى غادا علينا یہ میرا وعدہ ہے میری اپنی ذات کے ساتھ اِنَّا تُنَّا فَاعِلِينَ میں تمہیں کر کے دکھا دوں گا وَلَكَجْتُمُونَا فُرَادَا تم تمہا میرے دربار میں آوگے اور ترکتم مَا خَوَّلْنَا خُنْ بَرَا عَبْهُورِ بَمْ اور تمہاری جرنیلیاں تمہاری کرنیلیاں تمہاری تجارتیں تمہاری بادشاہتیں تمہاری صدارتیں تمہاری سیاستیں تمہاری ذراحتیں تمہاری حزار تمہارا تحت تمہارا سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اور تم اکرے آوگے جیسے کہ انہو بگج جیسے بکری کا بچہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھر تھر کانکتا ہے تم میرے دربار میں بڑے بڑے ایسے کھڑے ہوں گے کہ ان کی ٹانگیں اس طرح کانک رہی ہوں گی کہ اب گرے اور اب گرے آج اللہ کا عذاب شدید ہے وَتَرَنَّا فَسُقَارَ وَمَا هُمْ بِسُقَارَ وَلَا رَكِنْ عَضَابَ اللَّهِ الشَّدِید آج تُو دیکھے گا کہ ان پر دیوان کی تاریخ ہوگی دیوانی نہیں ہے آزاد کی شدت ہے آنتِ الْبُجُوہُ آج ان چہلے جھک جائیں گے خشاتِ الْأَخْصُوار آج آوازوں پر سالے لگ جائیں گے لَا تَسْمَوِ اللَّهِ حَنْفَا قدموں کی چاپ کے سوا کوئی سنائی نہیں دے گا یہ ہمارا اللہ ہے اپنی پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ یہاں پھر اللہ کا رسول ہے جس کو تاریخ سروا ہے اَنَا سَيُّدُهُنْ لِي آرَمْ اَقَمَيْنُواْ انسانیت کا سردار لِوَا الْحَمْدِ بِالْيَدِي عَوْمَ الْقِيَامَةِ جنت کی اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں قیامت کے دن اَنَا قَائِدُ النَّاسِ اِذَا وَفِدُو جہان محشر کو چلے گا میں سب سے آگے چلوں گا اَنَا قَسِيبَهُمْ اِذَا ان سے تو قَائِنَاتِ سَمْ بَخُدْ خَاموش ہوگی میں بولنے والا ہوں گا اَنَا شَافِهُمْ اِذَا وَفِدُو جہان کے قدم باند دیے جائیں گے میں شفاعت کروں گا اَنَا مُبَشِّرَهُمْ اِذَا عَيَسُو سارا جہان نا امید ہوگا میں خوش خبریں سناؤں گا یَتُوفَ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمْ ہزار جنت کا غلام میدانے میں عشر میں میرے گرد جمع ہو چکا ہوگا اَلَيَّ مَفَاطِرُ الْجَنَّةِ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میرے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا میری امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی یا یہ تعریف اللہ کا نبی اپنی کرتا تو اس کے موں سے پھول جھڑ دیں اللہ نے بنایا ہے یہ ایسا سارے جہان سے نرالہ عالی افضل عرفہ اجمل ہمارے پاس اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں لیکن لفظ اجمل آپ کے جمال کو بتانے سے قاسر لفظ احسن آپ کے حسم کو بتانے سے قاسر لفظ ارفہ آپ کی بلندی کو بتانے سے قاسر لفظ اجکہ آپ کی پاکیسکی کو بتانے سے قاسر لفظ اعلیٰ آپ کی آپ کی علم بلندیوں کو بتانے سے قاسر لفظ اعلیٰ آپ کے علم کی بلندیوں کو بتانے سے قاسر ہمارے پاس تو الفاظ ہیں پچیس جن کو جوڑ توڑ کے ہم شکل بناتے ہیں لیکن کوئی لفظ ایسا نہیں جس کی پوری تعبیر حضور پر سادر قاضی ہو آپ کا قدر بڑا ہے اور تعبیر کا قربہ چھوڑا ہے ہاں سب سے بڑا بنایا سب سے عظیم بنایا سب سے حسین بنایا آپ ام مابد الخضائیہ کے کہنے سے گزرے حجرت کر دے گی تو راستے میں وہاں بیٹھ لگی بڑھیا گٹھی بھی کہ امہ کچھ کھانے پینا کہ کچھ نہیں بیٹا کہ یہ بطری کا ہے کہ اس کا تو دودھ ہی کوئی نہیں کہ چلو یہ بھی لیا کہ پکڑ لو آپ نے بطری کو پکڑا اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگے ہوئے پیسے بھر گیا تھن سے پر آپ نے دودھ دوہا کہ کل برطنے سے لے آ سورے برطن بھر دئیے پر خود پیا اور رہبر کو پل آیا جو ساتھ رہبر کا اس کو پل آیا پھر چل دئیے پیشے خامد آیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا کہ اس بکری میں کہاں سے آیا کہ ہر آیا تھا بڑا حسین جمین نوجوان اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ سر کچھ ہوا لے انہیں کہا انعطیلی بتائے تو صحیح وہ تھا کیسا تو وہ بریہ آپ کا حلیہ بتا رہی ظاہر الوضاء بڑا صاف سترہ تھا بڑا صاف سترہ مہلے کپڑے پہننا کوئی بزرگی نہیں ہے مہلے کپڑے کوئی اسلام کا زوج نہیں بڑا جاہد ہیں انہیں تو کپڑوں کا یہ روش کوئی نہیں ادھر سے تھٹا ہوا ادھر سے تھٹا ہوا توپی ٹھڑی ٹھڑی میلی ہو چکی ہے یہ سمجھتے ہیں بڑے کونچے یہ بزرگ ہیں جسے آپ کوئی کپڑا بھنکاؤ نہ توپی ڈھنکی ہو نہ کرتا دھنکاؤ کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار اپنے نگے کا سنو ظاہر الوضاء کپڑے آپ کے پیونگ لگے ہوتے تھے میلے نہیں ہوتے تھے صاف سترے ظاہر الوضاء صاف یہ وضاء وضو سے ہے وضو کا اصل میں روشن ہے روشن ہاتھ کون روشن ہو جاتے ہیں تو ایسا تک اس کا سارا وجود روشن کا روشن ابلجا الوش شمقتا چہرہ يتلالق تلالق القمر لیلتا ددر اسکترات شرمی راکتانکو بشرماتا لم تعبه فجله موطنیتا لم تزر به صعلہ قجنیتا حسین غصیم قصیم في عینیه دعش في صوته صحر في اشفاره وطف في عنقه سطح یہ وہ الفاظ ہیں انہیں وہ اممہ کانسے گھڑ کے لائی ان کا اردے میں دلنا کرنا وہ صرف ہے کیا رہی ہے تمہیں کیا بتاؤں کیسی اس کی آنکھیں تھی صرف آنکھ کی تابیر ادعج اشکل احور ادخل احضب پانچ لفظ صرف آنکھوں پہ بوندی ہیں اس کی آنکھ بڑی لمبی بڑی موڑی بڑی خوبصورت سرمدھی دورے سرخ پتلی سیاح پل کے دراز نظر اٹھاتا تھا تو بجلیاں کونتی تھی آپ کی ایسے دی عادت آنکھ بھر کے دیکھنے کی نہیں تھی آپ یوں دیتے تھے آنکھ اٹھاتے نہیں تھے مردوں کے مجمع میں بھی ہمارا نبی شرم سے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا کہ ہمارے ناجوانوں نے کیا کر دیا کیسی نظر بے حیاء ہو گئی ہمارا نبی تو مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا دراز پل کے عزد جل حواجب اس کے عبرو گول کماندار تھے من غیر قرمیں یہاں بال کوئی نہیں تھے میں ایک اور حدیث بھی اس میں شامل کر رہا ہوں صرف ام مابت کے ساتھ ہندو بنی ہندو بن ابی حالہ دونوں کے الفاظ جمع کر کے بتا رہا ہوں یہاں ایک رگ تھی جب غصہ میں آتے تھے تو یہ رگ ایسے کو مردی تھی بڑا چلتا مرلہ کے نبی جلال میں ہیں اور گول خوچ صورت عبرو بال کان کی لو تک تھے کان کی لو تک تھے کان کی لو تک تھے کنگی کرتے ہوئے حتی تنہ علی و ترجن سیدھی درف سے پہلے کنگی کرتے تھے اکحل آنکھوں میں سرما لگا رہتا تھا احور پتلی بڑی سیہ تھی اشکل آنکھ بڑی لنبی تھی اس میں دورے تھے ادعج آنکھ بڑی موٹی تھی اہدد پلکوں بڑی دراست تھی اقن العرنین ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا لہو نور نیادوہو یہاں ایک نور کا حالہ جگمک جگمک کرتا رہتا تھا ظلی علفم ہونٹ بڑے خوبصورت تھے اشنب مظلج الاسمان برہ تک سنایا دانت ایسے چمکتے تھے جب وہ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیوار پر بڑھتا تھا فی صوت ہی سحل آواز میں ایک جادو تھا فی عنق ہی سطح گردن بڑے خوبصورت لمبی تھی بادنا متماسق مزدود جسم سوائل بطن والصادق سینہ پیٹ برابر یعنی پیٹ ادھر جا رہا شیف جی ادھر جا رہا ہے سینہ پیٹ برابر سوائل بطن والصادق ضخم الكرادیس بعید ماں بین المنک بین چوڑی شاتی مزدود ہڑی صد القصد سیدھا جسم رہ بر راہا کشادہ حسینی مسیح القدمین چمکتے پاؤں خنسان الاخمہ سین تلوے گہرے اذا زالا زالا قلعن چلتے تو پاؤں اٹھا کے یختوتا غفون کندھیں چھکا کے پاؤں اٹھا کے کندھیں اکڑا کے نہیں چلتے تھے پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے یہ تکبر کی نشانیاں ہیں جل نظر علم اللہ حالہ یوں دیکھتے تھے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے نظریں چھکا کے دیکھتے تھے اور ازا الکفہ کا الکفہ کا جمعہ ازا کوئی بلاتا تھا تو صرف گردم نہیں مورتے تھے پورا ایسے مڑ جاتے تھے پھر کہتے جی فرمائیں پہلے اس کو سینہ دیتے پھر کہتے جی فرمائیں کوئی ادھر بلاتا تو صرف گردم سے نہیں دیکھتے تھے پورا یوں مڑ کر پھر کہتے جی فرمائیں کیا کہتا ہے کوئی ادھر بلاتا سینہ دے کر پھر کہتے جی فرمائیں کبھی یوں نہیں دیکھتے تھے یوں نہیں دیکھتے تھے پورے سینہ کے ساتھ کبھی اشارہ کسی کے طرف کرتے تھے تو انگلی ایک کا نہیں پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے اور دوران گفتگو کبھی کبھی ہاتھ شیوگوں پر اٹھاتے تھے حیرت میں ہوتے تھے تو ہاتھ کو حرکت دیتے تھے یوں غمگین ہوتے تھے داڑی کو پکرتے تھے بار بار یوں اور خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نوٹ نکلتا تھا چمکتے گال ہوتے تھے دمکتے گرمکتے پتہ چلتا اللہ کا رسول خوش رہتا ہے خوش رہتا ہے بات کرتے تھے تو اس طرح ہاتھ کو حرکت دیا کرتے تھے دوران گفتگو میں بھی آپ سے کبھی یوں کر رہوں کبھی یوں کر رہوں ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یہاں کا حرکت ہوتی تھی ہاتھ یہ ہاتھ سیدھا اس کی ہتھیلی یہ انگوٹھا الٹے ہاتھ کا ہتھیلی کے درمیان میں الٹے انگوٹھے کو یوں مارتے تھے یہ دوران گفتگو آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی تھی اس طرح گٹھے بیٹھے آپ بات بھی سرماتے اور یہ ہاتھ کیا کر بھی ہوتی اور مجلس میں چوبری مارکے بیٹھا کرتے تھے اس طرح چوبری مارکے بیٹھتے اور اس طرح آپ کی گفتبو چلتی تھی اور آپ کبھی صحابہ کے ساتھ مسکراتے بھی تھے ان کے لقیفوں میں حصہ بھی لیتے تھے ان کی دنیا کی بات میں بھی شریک ہوتے ہیں دین کی بات میں بھی شریک ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے سے بارہ بجے انہوں اور بلکل آپ گم سم ہو یہاں بزرگی کیا سمجھی جاتی ہے کہ زندہ ہی جیسے مر گیا ہو ہمارے نبی مسکراتے تھے ہنستے تھے مزاہ بھی کرتے تھے صحابہ کے لقیفوں میں حصہ بھی لیتے تھے اور کوئی آپ سے مزاہ کرتا تھا تو اس وقت ہی خوش ہوتے تھے ایک صحابی ہے نعیمان بڑے مزاقیہ مزاہیہ بدری صحابی وہ کیا کرتے وہ ایک دکانڈار کے پاس جاتے بھائی اللہ کے رسول فرمارے بھائی وہ فلان چیز دے دو اور پیسے بعد میں دے دیں وہ دے دیتا وہاں سے لاکر حضور کے دربار میں تھے یا رسول اللہ میں آپ کے لئے خرید کے لائے ہوں آپ کی خدمت میں حدیعہ صحاب خوش ہوتے قبول کرتے صحابہ کو کھلاتے خود کھاتے اگلے دن دکانڈار پہنچا تھا جی حضور پیسے آپ کہتے کون سے پیسے کہ وہ جو نعیمان کل صدر لائے تھا کہ بھر وہ تو ہمیں حدیعہ دے کر گیا انہیں یا رسول اللہ آپ کا نام لے کر گیا کہ وہ کہہ رہے مجھے دیدوں میں کل رہے دے صحاب نے کبھی بڑا کہ نہیں لانٹا بلکہ ان کے اس مزاج پر خوش ہوتے تھے ہنستے تھے اور رقم ادا کر دیا کرتے تھے اس طرح آپ زندگی گزار کر گئے کہ جیسے نظر آتا تھا کہ آپ اس معاشرے کے ایک فرد ہیں کوئی ایک الگ انسان جذر نہیں آ رہے الگ انسان جذر نہیں آ رہے آپ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑھ رہا تھا ایوکم محمد تم میں کون ہے اللہ کا نبی ایسے گھن مل کے بیٹھے تھے ہر طرح بات نے کہا یا رسول اللہ مجمع زیادہ ہو گیا لوگ آپ کو پکڑتے دھکڑتے ہیں فہات کی آپ کو تقریف ہوتی ہے ہم آپ سے لیے ایک بالکونی بناتے ہیں آپ اس میں بیٹھا کریں لوگ نیچے بیٹھا کریں آپ نے کہا نہیں نہیں میں انہی میں بیٹھوں گا کوئی میرا ہاتھ کھینچے گا کوئی میری چادر کھینچے گا کوئی مجھے موڑا مارے گا کوئی میرے بھکا دے گا میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے الگ کبھی نہیں بیٹھوں گا ہم دو صیرت پڑتے نہیں خالی دو چار شہر پڑے چلکے صیرت بیان ہوگے جس کی اللہ صیرت بیان کرے جس کی اللہ نات بیان کرے کون اس کی نات خانی کرتے اور یہ مہات جوڑ کے آج کل کے نات خانوں سے ماں بھی مانتا ہوں یہ تو گانے کے طرز پہ ناتیں پڑتے ہیں اور نیچے بیٹھے سبان اللہ کہہ رہے تو یہ رونے کا وقت ہے یہ سبان اللہ کہنے کا وقت ہے کہ تعریف اللہ کے نبی کی اور دھن ایک خائشہ عورت کے گانے کی ہے کوئی اس سے بڑی جہالت اس جہان میں ہے کوئی بڑا ظلم اللہ کے نبی پر اس سے بڑھ کر کہ تعریف ہو رہی اللہ کے نبی کی اور دھن چل رہی ہے کسی رنڈی کے گانے کی کسی مراسی کی دھن پر نہ پڑی جا رہی کیا ستم ہے میرے بھائیو جہالت کی بھی وہ حد ہوتی ہے پس تیکہ کوئی حد سے گزر نہ دیکھے پر ہم تو بلکلی چاروں چاروں کھانے فالی ہو گئے تو میرے بھائیو اور دوست دیکھو میں آپ کو قرآن کی نات سناتا ہوں کبھی قرآن کی نات سنی حالی بھولو موسیقی موسیقی ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولیکن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والصراجا منيرا محمد رسول الله والذین معاه اشجاؤا للكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يحتضون فضلا من الله ورضوانا خبارك الذي نزل الفرقان على عدده ليكون للعالمين نبيرا وكذلك عوحينا إليك قرآن عربية لتمدر أم القرى ومن حولها وتمدر جوم الجمع لا غيب فيه فريقا في الجنة وفريقا في السعير يا صين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذرة لمن يخشى أرنون والقلم وما يصرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فارفلا أقسموا بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاهر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كانهم قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوا ما ضل ساحبكم وما غضى وما ينزلني الهوا إنه إلا رحي يوحى علمه شريع القرى ذو مرة فختلا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاض قوسين أو ودنا والضحى والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلا وللآخرت خير لك من الأولى ولسوفي عطيق ربك وطردى علمنا شرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك اللذين عنقض دارك ورفعنا لك ذكرك إنه آعطيناك الكوفر فصل لربك ونحر إن شانيك هو الأبطر یہ تھوڑا سا نمونة ہے قرآن دینار خاني کا اللہ خود جس کی تعریف کرے ہم کیوں نہ کریں پر اس کے لئے علم بھی تشاہیے صلیقہ بھی تشاہیے عدد بھی تشاہیے طریقہ بھی تشاہیے یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ موسیقی کی دھنوں پر حضور کی تعریف ہو زمین پھٹ جائے آسمان ٹوٹ پڑے ایسی تحرین ہو رہی ہے ایسا بلند البالا نبی ایسا علی مقام نبی کہ کوئی اس کے مقام کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ پاچ سکتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے نہ خیال کی رسائی ہو سکتی ہے جسے اللہ حبیب بنا دے جسے اللہ حبیب بنا دے پچھرے کیا گیا لفظ حبیب کا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا حبیب اللہ حبیب اللہ کیا میراج میں آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم خلیل بنے موسیقی علیہ السلام کلیم بنے دعوت الاسلام کے لئے لوہا نرم ہوا سلیمان الاسلام کے لئے ہوا تابے ہوئی اور دعوت اور عیسیل اکلام کے لئے مرد زندہ ہوئے یا اللہ میرے لئے کیا ہے یا اللہ میرے لئے کیا ہے تیوری سب سے عالیah عرفہ ورطہ اکمل چیزیں ہیں وہ کیا ہے اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی کیامت تھیرہ میرا نام اکھٹا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ بھولو جدا نہیں ہو سکت لائلہ اللہ آدم نبی اللہ الگ ہو گیا لائلہ اللہ شیط نبی اللہ الگ ہوگا لا الہ الا اللہ ادریس نبی اللہ الگ ہوگا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ الگ ہوگا لا الہ الا اللہ ابراہیم علی خلیل اللہ الگ لا الہ الا اللہ حود لا الہ الا اللہ صالح علیہ وسلم الگ ہوگا لا الہ الا اللہ شعب نبی اللہ جدا ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ جدا ہوگا لا الہ الا اللہ لوت نبی اللہ جدا ہوگا لا الہ الا اللہ اسحاق نبی اللہ جدا ہوگا لا الہ الا اللہ یعقوب نبی اللہ جدا ہوگا لا الہ الا اللہ یوسف نبی اللہ جدا ہوگیا لا الہ الا اللہ فردانیہ نبی اللہ جدا ہوگیا لا الہ الا اللہ یوسف نبی اللہ جدا ہوگیا لا الہ الا اللہ دعبود نبی اللہ جدا ہوگیا لا الہ الا اللہ سلمان نبی اللہ جدا ہوگیا لا الہ الا اللہ زکریہ نبی اللہ جدا ہوگیا لا الہ الا اللہ یحیی نبی اللہ جدا ہوگیا لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ جدا ہوگیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ جدا ہوگیا جب آئے لا الہ الا اللہ وحمد وصول اللہ یہ ایسے ہوگا یہ نہیں جدا ہو سکتا اخل الشمو سالاولین وشمسنا ابداً على افق العلال تغربو ساری دنیا کے سورج دوب گئے سارے نبوت کے سورج دوب گئے ہمارے نبی کا سورج قیامت کے دل بھی نہیں دوب سکتا